موسیقی 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 تو تیار ہو جائیے ایک چیز اور بتا دیتا ہوں اگر آپ نے اس اتنا سامنے پڑھوں گا اور اس کے اندر آپ نے دھیان نہیں لیا نا تو پھر دوستوں کوئی مطلب کی بات نہیں رہے گی یہ دھیان کرنا مطلب کی آپ کو اتنا تو یاد ہونا ہی چاہیے ابھی تھوڑی دیر بعد میں میں جیسے ہی نیچے چلوں گا تو آپ کو یہ سارا پوچھوں گا اور اگر یاد نہیں ہوا نا تو اس کا مطلب آپ پڑھا ہی نہیں کر رہا دھیان سے پڑھا ہی نہیں کر رہا اور اگر یہ آپ نیچے جانے کے بعد آنسوارین کے دید ہوگے تو اس کا مطلب آپ نے پڑھا ہی اچھی کر رہے ہو صحیح دماغ آپ کا چل رہے تو دیکھیں پہلا جو راشترپتی ساسن ہے راجستان کے اندر وہ لگا تھا 1967 اتنا یاد رکھیں بس تاریک ہے ایک بار آپ بھول چاہیے تاریکوں کا کوئی اتنا خاص پرشن بھی نہیں آتا لیکن 1967 آپ یاد رکھیں میں تاریکیں بھی یاد کروا دوں گا لیکن تاریکوں کا اتنا کوئی خاص اس کے اندر یوگدہ نہیں رہے گا آپ کو 1967 یاد رکھیں رکھ دیا ابھی میں تاریک بتاؤں گا ابھی آپ کو یاد کر لیجئے PM کون اندرہ گاندی راشترپتی کون لوگٹر شاہ روپلی رادہ کشنن راجیبال کون سمپون آنند مکھی منتری کون مہون لال سکھائی یاد کر لیجئے کیا 1967 PM اندرہ گاندی راشترپتی شاہ روپلی رادہ کشنن راجیبال سمپون آنند اور مکھی منتری مہون لال سکھائی اور اس کے اندر ایک دو خاص بات یہ ہے کی یہ جو راشترپتی شاہ سن کیوں لگا تھا اس سمیں تو یہ لگا چنانوں میں اے نشتہ تکے کار اب بھی ہوا کیا میں آپ کو کہانی پتہ پتہ سننا بڑے جہان سے تو دیکھیں دوستوں ہوا کیا کی اپنے مہون لال جی بھائی شاہ ب یہ آپ کو دیکھ ہی رہے نا تو مہون لال جی بھائی شاہ ب نا یہ والے تو انہوں نے کیا کیا کی بھائی جب چنانوں ہو رہے تھے راشترپتی کے تب ویوی گیری اور نیللم سنجیو ریڈی اب یہ اندرہ گاندی ہے نا یہ تو تھی ویوی گری کے ساتھ نیللم سنجیو ریڈی ان کا ساتھ دی دیا تھا مہون لال جی مہون لال جی انشاہ دی دیا تو بھائی حالانکہ نیللم سنجیو جی آر گئے تھے تو ان کا ساتھ یہ اندرہ گاندی جی ہو گئی لال مطلب کہ گشے میں لال ہو گئی اور انہوں نے چنانوں میں اے نشتہ کا جو آروپ ٹھوک کر یہ راجی گندر راشترپتی شاشن لگا دیا اتنی سے بات آپ کو جہان میں رکھنی ہے یہی بات ہوئی تھی اس میں اب ٹرک کیا ہے وہ میں آپ کو اب بتاؤں کہ یہ سارا یاد کیسے کرنا ہے باقی یہ مین پوئنٹ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ابھی اب دیکھئے ہم اس ٹرک کی اور بڑھتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو کہوں گا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا اگر ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو لائک کر دیجئے ایک بار ویڈیو روک کر آپ سیر کر دیجئے اس کو اپنے سارے راجستان کے دوستوں کے ساتھ اور اس سے زیادہ سے زیادہ جو ہے لائک کیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے اب دیکھئے یہاں پہ اندرہ گھنڈی کھڑی تھی اندرہ گھنڈی کھڑی تھی تو اس نے جو ہے مون لال جی جو ہے نا اپنے بائش آب زومن کی منتری تھے اس میں تو ان کو ہر جگہ ڈھونڈا ادھر ادھر اس ایریے کو اندر پورا ڈھونڈ لیے لے مون لال جی اس کو ملے نہیں اندرہ گھنڈی کو اب اندرہ گھنڈی نے کیا کیا وہاں پہ جو ہے پانچ سات آدمی کھڑے تھے کتنے مون لال جی یہ دو ورٹ آپ کو یاد رکھنے پڑے گی یعنی ان سبی کو یا پھر سرو کو یا سمپون کو اندرہ گھنڈی نے لیا اپنے ساتھ میں اور کئی مون لال جی کو ڈھونڈ گئی تو مون لال جی یہاں کونے میں چھپوئے تھے اب یہاں پہ آئی اندرہ گاندی اور اندرہ گاندی نے مون لال جی کو لال مر دیا اب دوستوں آپ یہ ماں سوچنا لال کر دیا لال کوئی کلر نہیں لال کا مطلب کیا ہوا اندرہ گاندی نے کہا مون لال جی اب آپ کا شاشن یہاں پہ شماپت ہوتا ہے the end ایسے کہتے ہی مون لال جی لال ہو گئی گسے پہ اتنی زکانی تھی دوستوں یہ آپ کو یاد رکھنی میں نے کیا بولا میں نے کہا اندرہ گاندی آئی یہاں پہ میں نے بولا کہ یہاں پہ 5-6-7 آدمی کھڑے تھے کتنے 6-7 آدمی 5-6-7 آدمی یاد رکھنے 6-7 سے کیا ہو جائے گا 1967 تو ان 6-7 آدمی کو شروع یعنی کہ سبھی کو شمپون دونوں ورڈ آپ کو یاد رکھنے ان شروع کو یا شمپون کو شاتھ میں لے کر اندرہ نے جو ہے مون لال جی کو ڈھونڈ لیا اور ان کو لال گھن بھی اب کیا ہوا دیکھئے میں اس پوری ٹرک کو سمجھا دیتا ہوں سڑھ سٹ ہو گیا اندرہ گاندی پردان منتری تھی ساروپلی رادہ گشن یہ تھے راشت پتی شمپون آنن جی یہ راجی پاس اور مون لال جی کو لال کیا یہ ہو گئے اپنے مون لال سکاڑیا مکھی منتری یہاں پہ یہ ٹرک ہے اس کو آپ چاہے کیسے بھی یاد رکھو لیکن یاد ہونی چاہے بس ابھی تھوڑی دیر بعد میں میں سارے کے سارے سوال آپ کو پوچھوں گا یہ دیکھئے یہ ٹرک ہے آپ کے کہ اندرہ نے چھ ساتھ آدمیوں کو یعنی کہ سرو کو یا شمپون کو ساتھ ملے کر مون لال جی کو لال گھر دیا اتنی سی بات آپ کو یاد رکھنے ہی پڑے گی تب ہی آپ کو یہ جو پہلا راشت پتی ساسن ہے وہ اچھی ترک سے یاد ہوگا یہاں پہ یہ چیز اور دیکھ سکتے ہو دس تین اور بارہ سال کا گیپ یہاں پہ اس پرکار سے آپ کو یاد رکھنا ہے سڑھ سٹ دس ستیتر تین اسسی اور بارہ باند تو یہ آپ کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ ان چار سالوں کے اندر ہی جو راشت پتی ساسن لگا تھا ان میں سب سے زیادہ سمیں جو لاشت میں لگا تھا انیس سو باران میں سے انیس سو تیران میں تک چلا تھا اور یہ سب سے کم انیس سٹ سٹ سے سٹ سٹ میں ہی قتم ہوا تھا لیکن ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ تک لگ بگ چلا تھا یہ پہلا ٹھیک ہے تو یہ تھا اپنا ابھی ہم چلتے ہیں ادر پہلا راشت پتی ساسن اندرہ گاندی میں نے یاد کروا دیا ساروہ پلی رادہ کشنان شمپون انان جی کو یاد کروا دیا مون لال رکاڑیا جی کو یاد کروا دیا یاد ہوا کہ نہیں ہوا یہ بتائیے مجھے بس کممنٹ بوکس میں اگر یاد ہوا تو ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ ہی اچھا لگا تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہے چناؤں میں اینس چیتہ کرنا اور شب سے کم سمیت تک جو راشت پتی ساسن لگا رہا وہ تھا پہلا ٹھیک ہے 1960 میں جو لاغو ہوا تھا یہ تھا اپنا پہلا راشت پتی ساسن دوسرے کی اور چلتے ہیں دوسرا راشت پتی ساسن یہ رہا یہ یاد نہیں مارس سے اپریل تک رہا تھا تیرہ مارس سے چھبیس اپریل تک یعنی کہ لگ بگ دیڑھ میں نے تک یہ رہا تھا لاغو رہا تھا راشت پتی ساسن تو تیرہ مارس سے چھبیس اپریل تک تیرہ دنہ چھبیس یہ ہوتا ہے تو آپ اس کو یاد چترک سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے مارس سے اپریل تک تیرہ سے چھبیس اور شر شر تو ہے آپ کو یاد کروا دیا چھے ساتھ یہ پہلا جو راشت پتی ساسن یہ آپ کو یاد ہو گئے آج چترک سے تو ہی آپ آگے بڑھو اگر نہیں ہوا تو پھر پچھے سے لگو کوئی ٹائم بیسٹ نہیں ہوگا آپ کا آپ کا ٹائم بچے کا دیکھنا اگزام آئے گا نہ تب پتے چلے گا اب دوسرا راشت پتی ساسن تو اس کو ہم آج چترک سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ بھی 1977 میں ہی تھا بس یہاں پہ اپریل سے جون تک یہ چلا تھا 29 سے 22 یہ تاریخیں آپ کو یاد خود سے کرنی پڑے گی ان کا کوئی بھی توڑ یا جوڑ نہیں ہے اب اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں مورار جی دیشائی راشت پتی بیڑی جتی راج جی پال وید بالتیاگی مکہ منتری حریدیو جوسی کیا میں پیسے ریبیٹ کر رہا ہوں اس میں جو پردان منتری تھے وہ مورار جی دیشائی راشت پتی بیڑی جتی راج جی پال تھے اس میں وید بالتیاگی اور مکہ منتری حریدیو جوسی پھر سے ریبیٹ کرتے ہیں مورار جی دیشائی پردان منتری بیڑی جتی راشت پتی وید بالتیاگی راج جی پال اور حریدیو جوسی مکہ منتری اب ان کو جو کیوں یہ راشت پتی لگانا پڑا تو یہاں پڑ دیکھ بہو مسید نیا کر پانے کے قرانے اس کے راج جی کے مدر جو راشت پتی لگ چکا تھا پہلی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے اب دیکھیں دوستوں جو اس کی ٹک ہم آپ کو آپ کے سامنے پیس کرتے ہیں بڑی دیاں سے دیکھ لینا ہم دوسرا راشت پتی پتی ساسن پڑ رہے ہیں پہلا ہم نے پڑ لیا دوسرے راشت پتی کی ٹک ہے جو میں آپ کے سامنے پیس کر رہا ہوں اگر اچھی لگے تو لائک کرتے رہنا دوستوں اب دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہے کہ ہمارے حری دیو نام تو ان کا تھا حری دیو کیا تھا حری دیو بھائی شاہر کیا ہے کہ دیس ای بیڈی ہم بہت پیتے تھے تو دیس ای بیڈی اور پیک بھی لگاتے تھے دارو بھی پیتے تھے اب دیکھیں دوستوں یہاں پہ ویکتی ویسیس کو مت لینا پہلے ہی بتا دیتا ہوں مکھے منتریوں کی بات نہیں آپ کو ٹرک ہے جو یاد کروا رہا ہوں یہاں پہ آپ ایک بھی ایسے مس ہوتنا کہ میں صحیح میں مکھے منتروں کے نام لے رہا ہوں حری دیو کوئی دوسرا آدمی تھا جس کے بارے ہم بول ڈ آن تو حری دیو بھائی شاہر کیا کر رہے تھے ایک پیک لگا رہے تھے اور شاہر شاہر بیڈیاں بھی پی رہے تھے اب دیکھنے میں یاد کر رہا اچھی طریقے سے اس کو دیکھ لیجئے تو کوئی آئے سجن آنا تو آئے سجن کوئی مہاپوروش مہاتمہ مان لیجئے کوئی بھی آگئے تو آشا رام جی مان لیجئے اب آپ سوچو یہ سجن ہے آرے بھائی سجن تو نہیں ہے لیکن اس سمیں لوگ تو ان کو ہی مانتے تھے آنا کہ تُو ایک کام کر دیش آئی بیڈی کے شاہ سات دیش آئی بیڈی کے شاہ سات تُو پیک کو بھی تیاغ دو آری دیو دیکھ گی جی یہ ٹرک تھی اب دوستو کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو انہوں نے کہا دیش آئی بیڈی کے شاہ سات یہاں پہ پیک لکھنا بھول گیا ایسی چیزے لکھنے اچھی بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی آپ کو یاد کروانے کیلئے بول رہا ہوں دیش آئی بیڈی کے آس آرام جی آئے پڑھنام کی آری دیو جی نے مطلب موشے بدگو آئی دارو کی رویڈی تو انہوں نے آس آرام جی نے کہا تُو ایک کام کر دیش آئی بیڈی کے شاہ شاہ اس پیک یعنی دارو کو بھی تیاغ دو آری دیو دوسر رام پڑھ رہے راشت پتی شاشن بیڈی شتی یہ راشت پتی اسم ہے پریشیڈنٹ یہ تھے اور شاہ شاہ سے ہو گیا یہ سات اور یہ سات یعنی 1917 تیاغ سے کیا ہوگا وید پال تیاغ یہ کیا تھے راج جی پال ٹھیک ہے اور حری دیو جو سی موشے دیش بیڈی دارو کو بھی تیاغ دو اتنی سی آپ کو ٹھیک یاد نہیں ہے اور آپ کبھی زندگی میں نہیں بھول پاؤ گے یہ میری کزندر سنگھ جو آپ سے ہے یہ ایک گارنٹی ہے دوستو کچھ بھولنا مجھ میں آپ سارا سارا ریپیٹ کروں گا پوچھ گا یاد ہو سب جیپال اور موکی منتری بھہرو سنگھ سے قوت یہ چیار آپ کو یاد ہو نے چیئے 1980 میں اس میں کیوں لگا کارن تھا بہو مسید نے ہونے پر تو اس موکی منتری تھی بھہرو سنگھ سے کاؤ راج جیپال را کو کھل تی لگ نیلم سنجی و ری ڈی را راشتپتی اور اندرہ گاندی یہ پردان مطری تھی چلی یہ ساری چیز آپ نے یاد کر لی ہوگی اب میں آپ بتا دیتا ہم کیا پٹھ رہی یہ تو آپ کو بتاؤ تیسرا راشتپتی ساسن راجستان کے اندر جو لگا تھا اس کو یاد کرنے کا طریقہ تو اس میں کیا ہوا چناؤ شری لنکا میں چناؤ تھی اس لئے میں یہ نام الگ سے لے رہا چاہتا بڑے بڑے نیتا تھے اور اسے چناؤ جیتنا تھا چناؤ جیتنا تھا تو آئی وہ راجستان کے اندر آئی تو وہاں پر کوئی شادو ماتما کھڑے تھے اب کس کا بولوں شادو ماتما تو چلو کوئی ہو جائے ہے کوئی کھڑے تھے وہاں پر تو اندرہ کو انہوں نے کہا کہ اندرہ تو نیلے تلق کو بہر جی لگا اسی اسی کا مطلب ہے یہاں وہ پنجاب اگر ہے تو کوئی شادو ماتما آئے اندرہ نیلے تلق یاد کر لینا اب یہاں سے اندرہ گاندی نیلے سے نیلام سنجیور ریڈی اور تلق سے رگو کل تلق اور بہر سنجھ سکھ میں آپ کو بوچھوں کہ پہلے راشترپتی ساشنگ کی ٹرپ کیا ہے مجھے پتا اچھی ٹرک سے پہلے راشترپتی ساشنگ کی ٹرک ہے اندرہ نے چھ آدمیوں کو شرب یا شمپون آدمی کو شاد لے مون جی کو لال لال کر دیا ٹھیک ہے یہ بات ہوگی پہلے راشترپتی ساشنگ کی دوسرے گندر میں نے ٹرک بتائی تیسرا یہ ہے اندرہ نے نیلے تلک کو بہر جی کے لگنے کے لیے کہا تھا کہ اندرہ نیلے تلک کو بہر جی لگا اسی تو یہ ہو گیا تیسرا راشترپتی ساشنگ کیوں لگا تو یہ سنگ لیجی بہو مصد سیدنے ہونے کار ہو گیا complete اچھی ترکی سے یاد ہو چلو چلو چوتا راشترپتی ساشنگ 15 دسمبر 1912 میں سے 4 دسمبر 1913 یعنی کی سب سے زیادہ سمیت تک رہنے والا جو چوتھا راشترپتی ساشنگ تھا یہ لگا رہت راج جی اندر چوتھا راشترپتی ساشنگ جو سب سے زیادہ سروی سمیت تک لگو رہا تھا کب سے کب تک تو یہاں سے جان رکھنا 15 دسمبر سے 4 دسمبر یا 1912 میں یا 1913 میں اس تاریخ کو آپ کو اچھے طریق سے یاد کر لینا ہے اس کی کوئی ٹریک ہم نہیں بنانے پھلے ہے کارن کیا تھا بابری مسجد کا بہت خطرنا پر کرن ہو تھا اور اس سنکردیال سرما سنکردیال راشتپتی راجیپال م چنردی راجیپال م چنردی اور مکھی منتری بھرو سنگ سیکھا پھر سیکھا ریپیٹ کروں گا پی ایم نرش م راو راشتپتی سنکردیال سرما م چنردی بھرو سنگ سیکھا اپ ہم چلتے ہیں اس کی ٹریک دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ جب نرش بھگوان نے بھکت بھگوان کو بچائی تھا ہنڈیا کا سب 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 تو اچھے طریق سو کانی یاد ہوگی آپ کو پی چنے پڑے تھی چنے تو چنے کو بھرے میں بھر بتا تو اتنا آپ کو یاد رگ نا ہے انہوں نے کہا نرش ما اب یہ دیکھیں بھگوان تھے تو بھگوان آپ پاس میں کیا ہوتے مطلب ایسے پرینڈ جیسے ہوتے تو انہوں نے کہ آپ مجھے چنے چنے پڑے چنے کھانے پڑے گی اور اب میں آپ کو جو ہے ریویزن کے طور پر آپ کو کچھ سوال پوچھ دی ہوں تاکہ آپ کا جو یہاں پہ ریویزن بھی ہو جائے گا اور میں آنسور بھی بتا دوں گا پہلا سوال میرا کہ پہلے راشت پتی شاشن جو ہے کب لگا تو بھائی اچھے ترگی سے یاد کر لیجئے اندرہ نے چھے سات سرو یا سمپون آدمیوں کو ساتھ ملے کر مون لال جی کو لال کر دیا یعنی اس پردان منتری کون دوسرا راشت پتی شاشن اگر میں اس کے بارے میں پوچھو آپ کو تو دیکھ جو ہے انیس سو ست ستر میں یہ لگ یہ تو آپ کو اچھے ترگی سے یاد ہو گا لیکن اس کی جو ٹرک وہ کیا ہے بھائی اچھے ترگی سے میں نے بتائی تھا آسا رام جائے انہوں نے کہ دیس بیڑی کے سات دارو تیاغ دو حری دیو یہ میں نے بتائی تھا تو کیا ہو دیس سے ہو جائے گا مورار جی دیس بیڑی جتی تیاغ سے فید پال تیاغ اور حری دیو جو سی یعنی مورار جی دیس پی بی اندرا کو کہ نیلے تیل کبھی رجی کی لگ اسی تو یہاں سے ہو جائے گی اپنا یہ تیز را رشت تی ساس چوتھ میں نے آپ بتایا اب بھی کسی کو یاد نہیں ہے تو دوستو آپ تمہیں آپ کے لئے کچھ نہیں کسکتا ویڈیو کو like کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو کے ساتھ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کوئی ایسا ہی انٹریسٹنگ ویڈیو لے کر آؤں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب لیے جی بار thank you